اسلام علیکم یقیناً وی آر سی لائیو ہوگا تو آپ ویڈرہ لیں گے ویڈرہ کس ایکسچینج میں لیں گے کافی ساری ایکسچینجز ہیں جہاں پر آپ ویڈرہ لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو میکسی ریکومنڈ کروں گا کیونکہ یہاں پر جو فیس بغیرہ وہ نسبتاً دوسری ایکسچینج کی نسبت کم ہے تو ٹائمز آیا کیے بغیر یہاں پر میں آپ کو اکاؤنٹ بنانا سکھانے جا رہا ہوں کمپلیڈ آپ کو اکاؤنٹ بنانا بھی سکھاؤں گا اور ویریفیکیشن بھی سکھانے جا رہا ہوں تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین کے اوپر ہر کام موبائل کے اوپر ہی کر کے دکھاؤں گا تو ابھی تک آپ نے ہمارے گروپ کو جوائن نے کیا تو ہمارے گروپ کو جوائن کر لیں لینک نیوچے ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں پر وی آر سی بی ایل وی بی ایف ای سی گولڈ کے اوپر ہر اپ ڈیٹس آپ کو آئندہ ملیں گی تو بی ایف ای سی گولڈ کے اوپر اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں تو ضرور گروپ کو جوائن کریں وی آر سی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ضرور گروپ کو جوائن کریں تو میکسی پر اکاؤنٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے پلی سٹور کو اوپن کرنا ہے جہاں پر سرچ کرنا ہے میکس سی اور آپ سرچ کریں گے جہاں پر سب سے اوپر آپ کو یہ اپلیکیشن مل جائے گی میکسی بائی اینڈ سیل بٹوائن تو یہاں پر آپ کو یہ اپلیکیشن مل جائے گی اس کے رویوز وغیرہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پیپٹی وان ایم بی کی یہ اپلیکیشن ہے وی آر سی کے ویڈراؤ کے لیے بہترین اپلیکیشن ہے یہاں پر آپ کی فیس بھی کم لگے گی نسبتاً دوسری ایکسچنجز کی نسبت تو یہاں پر یہ اپلیکیشن آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا سب سے پہلے میں اس اپلیکیشن کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں میں ایگری کے اوپر کلک کروں گا اس کے بعد میں کروں گا کنٹینیو کے اوپر دوبارہ کنٹینیو پھر کنٹینیو کے اوپر میں کلک کرتا ہوں سٹارٹ کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں الاو کر دیتے ہیں ہم یہاں پر اور اس کے بعد یہاں پر اکاؤنٹ بنانے کے لیے سب سے اوپر آپ کو یہاں کورنر پر آپ کو یہاں پر اکاؤنٹ کا اپشن مل رہا ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر ہم اپنے ای میل ایڈ کر دیں گے یہاں پر جی میل ایڈ کرنے کے بعد نیکسٹ کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد کچھ اس طرح کا ریکیپ چاہے گا آپ اس کو کریں گے پھر یہاں اس کو پکڑ کے آگے موو کریں گے اور اس سٹار کے اوپر لے آئیں گے اور یہاں پر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں ویریفکیشن ہو چکی ہے کمپلیٹ اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا پاسورڈ ایڈ کر دینا ہے پاسورڈ یہاں پر میں ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد نیچے آئے گا ریفرل کورڈ اور یہاں پر آپ کو ریفرل کورڈ نظر آرہا ہوگا بلکل اسی طریقے سے آپ نے ایڈ کر دینا ہے پھر کر دینا ہے سائن اپ کے اوپر کلک کچھ اس طرح کا ویریفکیشن کورڈ آپ کو آپ کی ای میل کے اوپر آئے گا میرا ویریفکیشن کورڈ مجھے مل چکا ہے 761 347 347 اور سمیٹ کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں ریجسٹر یہاں پر ہم نے کر لیا ہے تو یہاں پر ایک اور امپورٹن سٹیپ آ جاتا ہے ویریفیکیشن یہاں پر سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویریفائے اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے کلک اور یہاں سے دوبارہ ویریفائے کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے میں اپنا کنٹری سیلیکٹ کر لیتا ہوں پاکستان تو یہاں سے میں نے پاکستان کو سیلیکٹ کیا پاکستان میں آپ اپنی ویریفیکیشن ڈرائیونگ لائسنس آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں نیر پاس اس ٹائم آئی ڈی کارڈ ایویلیبل ہے میں اس کے اوپر کروں گا کلک اور کنٹینی کے اوپر کلک کر دوں گا آرثورائز کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے آلاو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر ویریفائے یور ایڈنٹی سب سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکومنٹ جو بھی آئی ڈی کارڈ آپ نے سیلیکٹ کیا تھا اس کی پکچر جہاں پر اپلوڈ کرنی ہے پھر اس کے بعد سیلفی آپ نے لینی ہے دو سٹیپ ہوں گے اس کے اور آپ کی ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی جس دو منٹ میں تو کنٹینی کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا فرانٹ آف آئی ڈی آئی ڈی کارڈ کی فرانٹ سائیڈ کی پکچر آپ نے جہاں پر لینی ہے تو یہاں پر آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بیک راؤنڈ وائٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے کوئی بھی کپی یا کاغذ لے لیں پھر اس کے بعد آپ کے آئی ڈی کارڈ کے چاروں کونے واضح نظر آنے چاہیے یہاں پر میرے واضح نظر آ رہے ہیں تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں پکچر کو میں نے کھینچ لیا اور ڈاکومنٹ is read able اس کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں اب آ رہا ہے بیک سائیڈ آف آئی ڈی کارڈ تو میں یہاں پر آئی ڈی کارڈ کی بیک سائیڈ کو رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر میں پکچر کو کھینچ لیتا ہوں کوشش کروں گا کہ چاروں کونے بلکل واضح ہونے چاہیے یہاں پر میں اس کو کرتا ہوں کلک ڈاکومنٹ is read able اس کے اوپر میں نے کلک کر دیا ہے تو یہاں پر کچھ اس طریقے سے آپ نے کیمرے کی سیٹنگ کرنی ہے کہ مطلب کیمرے کو تھوڑا سا دور کرنا ہے یا قریب کرنا ہے کہ آپ کا فیس بلکل کلیر آئے اور پورا فیس آنا چاہیے تو یہاں پر ہم نے سلفی بھی ایڈ کر دی اس کے بعد میں کار دیتا ہوں verify کے اوپر دوبارہ کلک کروں گا تو یہاں پر وہ مجھے کہہ رہا ہے under review تقریباً 24 گھنٹے آپ کو لگیں گے ٹھیک ہے تو یہ verify ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے verify کرنا ہے ایک ایک چیز آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دی ہے